امریکہ نے بتا دیا ہے کہ امریکہ جو انڈیا جو ہے ان کا میجر نون نیٹو ایل آئی ہے اور پاکستان کے ساتھ صرف اور صرف ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہے امریکی مہک میں خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے بیلسٹک میزال کے پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے والی کام تنیوں اور ایک فرط پر پابندیاں آئیت کر رہا اچھا یہ امریکہ نے جو ہم سے ایک بے روحی اختیار کی ہے جس جس ملک کے ساتھ ہم نے اتنا مل کے کام کیا اتنا مل کے کام کیا تہشتگردی کی جنگ میں ہمیں تو ان کے قریب ہونا چاہیے امریکنز کے تو اس کی وجہ افغانستان میں اس کی دلچسپی کا خاتمہ ہے یا افغانستان میں ہمارا کردار جو ان کے نزدیک نیگٹیو تھا وہ ہے امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ کیسے انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈپلوماتک ریلیشنز بھی رکھنی ہے پریڈ بھی رکھنی ہے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی پبندیاں لگی تھی امریکہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے پاکستان کو ان پبندیوں کے بعد امریکہ نے پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام پہ پبندیاں لگا دیا ہیں کیونکہ چینی سپلائرز پاکستان کو کچھ ایکوپنٹ سپلائے کر رہے ہیں تارسہ پویسن یہ ہے یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز جو کمپنی ہے اس نے نون ایم ٹی سی آر کنٹری کو کچھ بیچا ہے لہٰذا وہ پبندیوں کی زد میں آگئی تو پاکستان بھی زد میں آگیا ہے لیکن تارسہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی پبندیاں لگی تھی امریکہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے پاکستان کو ان پبندیوں کے بعد اور دوسری بات تارسہ صاحب اس میں یہ بھی ہے اس وقت پاکستان کی اندر کی سیچویشن دیکھی جائے تو پاکستان کی اندر جو صوبہ سرحد ہے خبر فختون خواہ وہاں پہ عمران خان کے جو وزیرعالہ ہیں وہ افغانستان سے خود ہی بات کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی حکومت کو میرے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کے پاؤں پڑھنا چاہیے کہ وہ جا کے افغانستان سے ان سے بات کرے کیسے دیکھتے ہیں تارر صاحب ان ڈیولپمنٹس کو انٹرنلی ان ایکسٹرنلی کیاٹک سیچویشن ہے ہی ماں سب سب سے پہلے تو جو ابھی ریسنٹلی میتریو میلر نے تھرسڈے والے دن یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی ہیں کہ چینیس فرموں کے اوپر جو پابندی لگائی ہے جو بالخصوص پاکستان کے شاہین تھی اور میزائل ابابیل وہ پارس جو دے رہے تھے اس کو میں جو میرا اس میں اپنی سوچ تھوڑے سے ماضی کی چیزیں دیکھیں کچھ ابھی کی حالات دیکھیں تو اس میں سے جو میں نکالتا ہوں اس میں سے ایک تو یہ چیز اس میں سے نکلتی ہے کہ راج جنات صاحب کا دورہ تھا آج سے دو ہفتے پہلے امریکہ کا کے بعد انہوں نے یہاں پہ کئی نئے ڈیفنس کانٹرٹ کیے ہیں ایک تو جو بھارتی اس وقت موڈی صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کر رہی ہے اس وقت اپنے رشیہ اور امریکہ کے رلیشنشپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر دی تو شاید ہی اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے جب وہ ظاہر ہے یہاں پہ امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کے ساتھ جب ڈیلے کر رہے ہیں تو آلٹی میلی ان کی بھی کوئی جنس ہوگی باتیں ہوگی امریکہ ان کو بھی خوش کرنا چاہتا ہوگا نمبر وان ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس بیلنسنگ ایکٹ کا یہ کی رزلٹ ہے دوسرا آپ آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے امریکہ کے پاؤں میں ہے اس وقت جو جا وہ جس طریقے سے مرضی آپ کے بازو مروڑ لے آپ آپ تیار ہیں اس کے لیے تیسرا چائنہ کو سگنل دینا چاہتے تھے وہ دیا انہوں نے سگنل کیونکہ اس وقت رشیہ چائنہ آلائنس اپنے پیگ پر ہے وہ اوشن 2024 ایکسرسائز پانچ سمندروں کے اندر وہ مسلسل کر رہے ہیں ایک تو اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ریاکشن انہوں نے دینا تھا کچھ بتانا تھا تیسرا یہ ہے کہ جو پریشن مسلسل اس وقت اگر اور جو آگنے چیز جو میں کہنا چاہ رہا امریکہ کے اندر الیکشن کے اس وقت دور ہے اور اس وقت بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے اوپر سب سے بڑی ایلیگیشن یہ ہے کہ ان کی امریکہ پارن پالیسی ہے ان کو بلکل پتا نہیں ہے کہ دنیا میں کیا پک رہا ہے تو شاید اس میں بھی مسلسلسل کیا جا رہا ہو یہ سارے چار پانچ فیکٹر میری نظر میں ان میں سے سب ہیں اب وہ پابندی کیا ہے اور یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا پتا نہیں اکتوبر مہینہ شاید پاکستان چینہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اکتوبر 2023 کے اندر بھی تین چینیز کمیوں کے اوپر پابندی لگائے گئے بیجنگ ریسرچ انسیٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بیلڈنگ انڈسٹری ہے جو اندرس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور ان پابندیوں کا اثر ultimately جو آج اس کا رییکشن جو چینیز ایمیسی ہے واشنین ڈی سی کے اندر انہوں نے انہوں نے کہا کہ یونی لیٹرل پابندیاں اتجاج انہوں نے اس کے خلاف کیا اور اس کے لیگل ٹرم ہوتی ہے لانگ ٹرم جوریسٹیوٹ آہ لانگ آرم جوریسٹکشن جس کے جس کی وجہ پہ پابندیاں ہیں کیونکہ امریکہ کی جو جوریسٹکشن ہے وہ چائنہ تک جاتی ہے پاکستان کی طرف جاتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ٹریڈ ٹریڈ ریلیشنشپ آہ امریکہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ لانگ آرم جوریسٹکشن انہوں نے اس پہ اتجاج اپنا کیا ہے لیکن اس کا اس میں اور پاکستانی ایمیسی کو کال کیا گیا ہے اس پہ رییکشن کے لیے انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنی لیچ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی کی فلیور ہے لیکن فلیور اس کی کیا ہونی ہے آپ پیسے جہاں سے مانگتے ہیں آریٹی میلڈی ٹرمز بھی ان کے ساتھ آتی ہیں وہ جس طریقے سے مرضی آپ کے ساتھ بیہیو کریں آپ کے پاس کوئی کوئی چارہ ہے ہی موجود ہی نہیں ہاں بھارت کو کھوش کرنے کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ راجنات صاحب کو آلٹی میلڈی ہو سکتا ہے امریکہ کو کھوش کرنا چاہتا ہو امریکہ کو بھارت کو کھوش کرنا چاہتا ہو اور یہ شاید اسی کا ایک result اور impact اب پاکستان کے اندر جس طرح بات کی جا رہی ہے چیما صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو چار دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ ایک پاکستان کے اندر یہ مجھتا ہے کہ شاید علی امین گھنڈاپور صاحب کا جو ساوٹویر ہے وہ اپ ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن میرے شعال میں آج سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو زبان استعمال انہوں نے کی ہے علی امین گھنڈاپور صاحب نے نہ انہوں نے اس پہ کوئی معافی مانگی کسی سے بالخطور جنرلسٹ کمیلوڈی سے نہ جو مریم نواز کے لیے وہ بارات کے جو سگنل دیتے پھر رہنا اس پہ انہوں نے کوئی اپنا افسوس کا اظہار کیا ہے اور دوسرا جو خان صاحب ہیں مرشد پاک ہیں پہلے پیس پائیٹی کا جو کرائٹیریہ ہے کہ جتنی زیادہ کو بتتمیزی کرے گا اس کو اتنا اچھا پورٹفولیو دیا جائے گا اس کو اتنی اچھی امبیسی اچھی منسٹری دی جائے گا مرشد پاک نے تیل پہ جلدی کا والا کام کیا ہے پر تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات اور خاص کر کے میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق انہوں نے پانچ کمپنیوں اور ایک جو انڈویجوال ہیں اس پر پابندیاں آیت کی ہیں ان پانچ کمپنیوں میں چار کا تعلق چین سے ہے ایک کا پاکستان سے اور جو انڈویجوال ہیں وہ بھی چائنیز ہے اکارڈنگ تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ بنیاری طور پر جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار اس سے جڑے جو ٹیکنالوجی ہے یا جو سازو سامان ہے اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ مبینہ طور پر یہ منتقل کر رہے تھے بنیاری طور پر شہباز الزام یہی ہے کہ پاکستان کے جو کئی جو میزائل پروگرام ہیں مثلا شاہین تھری اور عبدالی شاہین ان کو وہ پروائیڈ کر رہے تھے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے توجیح پیش کی انہوں نے کھا کیوں کہ جو پاکستان اور چائنہ جو ہیں ایک انفارمل انڈسٹیننگ ہے جسے کہتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم ہے ایک یہ جو سات جی سیون کے کنٹریز ہیں پہلے انہوں نے اگری کیا تھا پھر اس میں پینتیس اور ممالک بھی شامل ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا جو ٹرانسفر ہے جس سے بڑے پیمانے پر ویپنز اف میس ڈسٹرکشن بنایا جا سکتے ہیں یا میزائل ٹیکنالوجی یا نیکل ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو تو اس کو وہ ڈسکاریج کریں گے ڈبل سٹینڈر تو ہیں کہ ایک طرف تو آپ دو کہ پاکستان ڈنائے کرتا ہے کہ اس طرح کی ہماری کوئی ارینجمنٹ ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اس طرح کی تو آپ کہ یہاں پر ایک ڈبل سٹینڈر تو نظر آتے ہیں and don't forget کہ جو اسرائیل غازہ میں جو کچھ کر رہا ہے جو جتنا ویپن ہے وہ زیادہ زیادہ تو آپ امریکہ ان کو پروائیڈ کر رہا ہے وہاں پر